بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک خبر میں ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کو ہیوی وہیکل ڈرائیونگ لائسنس جاری کرانے کے لیے دو شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے ناظرین محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر کانٹ پر کہا ہے کہ غیر ملکیوں کو ہیوی وہیکل ڈرائیونگ اور کمرشل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ مقربہ شرائط پوری کی جائیں ناظرین پہلی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ لائسنس پیشے کے مطابق رکھتا ہو اور اکامہ موسر ہو اور دوسرا یہ کہ ایسے افراد جو فیملی ڈرائیونگ لائسنس جاری کرانے کی اجازت نہیں ہے یاد رہے ناظرین کمرشل اور ہیوی ڈرائیونگ لائسنس ان غیر ملکیوں کے لیے ایشو کیا جاتا ہے جو مملکت میں ڈرائیونگ لائسنس پیشے پر مقیم ہیں ناظرین ایک اور خبر میں سعودی وزارت حج عمرہ نے بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ ظاہرین کی عمر کی حد مقرر کر دی ہے اور کہا ہے کہ ظاہرین اپنے ملک میں موجود لائسنس یافتہ ٹریول کمپنیوں کے ذریعے پیکیج حاصل کر سکتے ہیں ناظرین حج عمرہ نے کہا ہے کہ بیرون ممالک صرف 18 سال سے 50 سال تک کے ظاہرین ہی کو عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز کی دائیگی کے پرمٹ جاری ہوں گے ناظرین ایک اور خبر میں سعودی عربیہ اور بہرین نے کنگ فاہد پلس سے مسافروں کی آمدوں رفت کے لیے ہیلتھ پاسپورٹ کو آن لائن کرنے کا سسٹم جاری کر دیا ہے ناظرین مملکت اور بہرین کے ماں بین ہیلتھ پاسپورٹ کو محصر کرنے اور سعودی عربیہ کی توقلنا ایپ اور بہرینی مجتمع وائی ایپ کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا گیا ہے ناظرین ایپ کے ذریعے ہیلتھ پاسپورٹ سے سفری کاروائی تیزی سے ہوگی اور مسافروں کا وقت بچے گا ناظرین ایک اور خبر کے مطابق زکاة ٹیکس اینڈ کسٹم آتھارٹی نے کہا ہے کہ روٹی سمیت تمام غزائی اشیاء پر 15% ویلیو ایڈر ٹیکس ایسی صورت میں لگے گا جب یہ سب کچھ ریجسٹر ادارے کی طرف سے فروخت کی جاری ہوں گی ناظرین آپ کی طرف سے کیے گے کمنٹس کا جواب دیں گے ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرا دوست نیو ویزے پر 15 دسمبر کو سعودی اربی آیا تھا اور اس کے کفیل نے اس کا اقامہ اور رقصہ بنا کر دیا اور تین ماہ اس کے پاس کام کرتا رہا اور سیلری نہ دینے کی وجہ سے اس نے اپنے کفیل کا کام چھوڑ کر دوسری جگہ کام کرنا شروع کر دیا تو اس کے کفیل نے اس پر حروب لگا دیا جب کفیل سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ نکل کفالہ دے یا پائنل ایکزل لگا دے تو کہتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے پلیز اس کا کیا حل ہے سسٹر بھائی کفیل نے حروب لگا دیا ہے تو اب وہ نہ تو کیسل ہو سکتا ہے اور نہ ہی نکل کفالہ دے سکتا ہے کفیل کے پاس صرف 15 دن ہوتے ہیں حروب کیسل کروانے کے لیے اس کے علاوہ آپ لیبر کورٹ میں کیسز کر کے ثابت کر سکتے ہیں کہ کفیل نے حروب غلط لگایا ہے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان امبیسی میں جائیں اور اپنا ایکزل لگوائیں اس کے بعد آپ دوبارہ کسی بھی نئے ویزے پر ملازمت پر سعودی عربیا نہیں آسکتے ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں سعودی عربیا سے فائنل ایکزل گیا ہوں اور میں نے ویکسن کی دونوں دو سعودی عربیا میں لگوائی ہے اب میں دوبارہ نئے ویزے پر مملکت آنا چاہتا ہوں تو کیا میں ڈیٹ سعودی عربیا آوں گا یا مجھے وایا ہو کر آنا ہوگا جی بھائی آپ نے نئے ویزے پر دوبارہ سعودی عربیا آ رہے ہیں تو آپ کو وایا دس کنٹی میں چودہ دن گزار کر ہی سعودی عربیا آنے کی اجازت ہے ویسے آپ ڈیٹ فلائٹس پر مملکت نہیں آسکتے جن سعودی میکمائی پاسپورٹ وزارت سہت کی طرف سے اہم معلومات آئیں ہیں کہ ایسے گھر ملکی افراد جن کی فیملی سعودی عربیا میں ویزر ویزا پر ادس کنٹی سے وایا کرتی ہوئی آ رہی ہیں ان کے لیے سعودی گورنمنٹ نے توقعنا اور صحتی ایپس پر ریجسٹر ہونے کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ دی گئی ہیں ناظرین سعودی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ توقعنا اور مقیم پورٹر پر کیسے ریجسٹر کیا جائے گا اس کے حوالے سے سعودی وزارت سہت نے کہا ہے کہ ایسے گھر ملکی جو پبندی والے ممالک سے وایا سعودی عربیا آ رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ تیبی یعنی سہت سے متلکہ معلومات کے لیے سہتی ایپ پر خود کو ریجسٹر کرائیں واضح رہے سہتی ایپ پاکستان میں بھی کام کر رہی ہے جبکہ سعودی وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر مجود اپشر پلیٹ فارم کا قدوم پورٹر ریجسٹریشن یعنی اکاؤنٹ بنائے بغیر بھی کام کرتا ہے ناظرین سعودی وزارت سہت کا مزید کہنا ہے کہ اپشر پلیٹ فارم پر مجود قدوم پورٹر پر وزٹ ویزا پر آنے والوں کے متعلق معلومات دی گئی ہیں اور اپشر کے قدوم پورٹر پر وزٹ ویزا پر آنے والوں کی دو کٹیگریز بتائی گئی ہیں جن میں ویکسین یافتہ ویزٹر اور غیر ویکسین یافتہ ویزٹر شامل ہیں ناظرین میں نے ویزر ویزا والوں کا لنک دسکرپشن میں دے دیا ہے اب وہاں سے جا کر اپنا ویکسین ہیلتھ سیٹیفکیٹ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے غیر ملکی جن کا تعلق سفری پابندی والے ممالک سے ہے اور انہوں نے مملکت میں لگائی جانے والی ویکسین نہیں لگوائی تو انہیں ویکسین کی ریجسٹریشن کے لیے وزارت سہت کی ای سرویس پورٹل کے ذریعے ریجسٹریشن کرانا ہوگی جس کا بھی لنک دے دیا گیا ہے سعودی عربیہ میں ویکسین لگانے والے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ ایک ویکسین سعودی عربیہ میں لگوائی اب پاکستان میں ہوں یہاں توقع نائب اوپن نہیں ہو رہی پہلی خورا کا ثبوت کیسے دوں ناظرین سعودی عربیہ میں وزارت سہت نے کرونا ویکسین کے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی ویکسین کا مصدقہ ریکارڈ معلوم کرنے کے لیے سمارٹ فونز پر توقعنا اور سہتی ایب کی سہولت فراہم کی ہوئی ہے جس کے ذریعے کامہ ہولڈرز یا سعودی شہریوں کا ویکسینیشن کارڈ دیکھا جا سکتا ہے علامہ زی ویکسین کا سیٹیفکیٹ بھی اپلوڈ کیا جائے گا ناظرین وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ ایب سہتی پاکستان میں بھی کام کرتی ہے اور وہ افراد جنہوں نے ایک ویکسین سعودی عربیہ میں لگوائی ہیں انہیں چاہیے کہ سہتی ایب کو اپ ڈیٹ کریں جس کے بعد ان کا ویکسینیشن سٹیٹس بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا واضح رہے کہ پاکستان میں توقعنا ایب کام نہیں کر رہی آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ موسیقی